قریب میں ایک حکیم صاحب رہتے ہیں ایک طبیب ہے ایک مطب ہے ایک مستشفہ ہے شفا خانہ ہے نرسی ہوم ہے ہسپٹل ہے جا کے اپنے بچے کو وہاں دکھا دے تو وہ ماں کہتی تھی کہ نہیں جاؤں گی بلے کیوں بلے تین دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی مجلس ہونے والی ہے میں اپنے اس بیمار بچے کو لے کے جاؤں گی حضور کی مجلس میں میرا بچہ حضور کی باتیں سنتے سنتے انشاءاللہ شفا پا جائے سبحان اللہ جو حکیموں کی دوا میں اثر نہیں ہیں اللہ کے نبی کے ذکر میں اس سے زیادہ اثر پائے جاتا ہے ذکر مصطفیٰ یہ ایسی ویسی چیز نہیں ہے جو ہو روشن ہو تو آپ کسی اور راستے کی طرف چلے جائیں حضور کا ذکر دلوں کو تھنڈک پہنچاتا ہے حضور کی باتیں دلوں کو مطمئن کرتی ہیں حضور کی باتیں اگر کوئی غریب سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ غریبوں کے دل میں حضور ہیں حضور کی باتیں اگر کوئی جوان لڑکی سنتی ہے جس کی شادی کا انتظار اس کا باپ کرتا ہے باپ روتا ہے بیٹیاں روتی ہیں لیکن جب حضور کا ذکر یہ لوگ سنتے ہیں تو خوش ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت تو حضور کا عشق ہے لڑکی کہتی ہے ہمارا رشتہ ہوا کی نہیں ہوا لیکن ہمارے دل کو اس کی خوراک مل گئی جو ذکر مصطفیٰ کی صورت ہے اگر کوئی اپاہیچ مازور وکلانگ انسان حضور کی باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں پیر نہیں ملا ہمیں آنکھیں نہیں ملی تو کیا ہوا اللہ نے ہمیں دل ایسا دیا ہے جو دل حضور کی محبت کا ایٹی ایم بن گیا اس پر وہ مازور انسان خوش ہوتا ہے اور یہ بڑی نعمت ہے اے میرے دوستو اے صاحبو کریلی یہ الہباد شہر کا ایک بلٹ ہے مضبوط بازو ہے ایک بڑی مسلم آبادی آ رہتی ہے بہت سارے میرے ہندو بھائی بھی آ رہتے ہیں میری گزاریش ہے اللہ سب کو غریب نواز والا دین عطا فرمائے سب کو سنیت و اسلام کی انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین کہہ دیں جگہ ختم ہو جائے تو ممبر پر بیٹھئے گا ممبر پر بیٹھئے گا ٹھیک ہے لیکن کھڑے ہو کے میں سنیے گا اور گزاریش ہے کہ آپ شبنم کی اثر سے آپ دو چار نہ ہو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ عطا فرمائے آمین میں سلام کروں میرے سلام کا جواب دیں اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آئیے درود پڑھتے ہیں درود کے حوالے سے تقریباً سالوں سے میں یہ بات کرتا ہوں درود کے حوالے سے بڑے بڑے پڑھلے کے لوگ جو حضور کی مجلسوں سے دور ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وقت ہو تو آ جائیں ورنہ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا حضور کی محفیل میں جب بے توفیقی ہوگی تو پھر وقت نہیں ہوگا ابھی وقت ہو تو آ جاؤ اب آئیے درود کے حوالے سے ایک بات پہلے حدیث شریف کی کرتے ہیں درود شریف کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں میں اپنی امت کے لوگوں کو یعنی مثال کے دور پر آپ لوگ حضور ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے نام لے کر کے انہیں بلاوں گا سبحان اللہ حضور پیدا ہوئے ہیں مکہ میں چودہ سو سال پہلے مدینے میں آرام کر رہے ہیں ہم لوگ چودہ سو سال کے بعد آئے ہیں ہمارا نام تو ہمارے شہر کے ڈی ایم صاحب کو پتا نہیں ہے ڈی آئی جی آئی جی کو پتا نہیں ہے ڈی ایم اور ڈی ایم کو نہیں پتا ہمارا نام تو بغیر پوچھے کمپیٹر بھی نہیں بتا پائے گا ہمارا نام تو ہمارے علاقے کا ڈی سی نہیں بتا پائے گا لیکن حضور فرماتے ہیں جو قیامت تک میری آنے والی امت ہے میں میدان محشر میں اس کا نام لے کے اسے بلاوں گا سبحان اللہ پھر سے بولے سبحان اللہ بات سمجھ میں آگئی کسی نے پوچھا آقا آپ اپنی امت کا نام لے کے بلائیں گے تو حضور فرماتے ہیں ہاں میں میدان محشر میں اپنی امت کا نام لے کے بلاؤں گا تو اس نے کہا حضور پھر تو حضور فرمائیں گے وہ مجھ سے پوچھے گا میری امت کا انسان مجھ سے پوچھے گا آقا آپ میرا نام کیسے پہچانتے ہیں توجہ ہے وہ پوچھے گا حضور سے آپ میرا نام کیسے پہچانتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دیکھنا کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں تیرا نام کیسے پہچانتا ہوں سن جب تو زندگی میں اپنے گھر اپنے شہر میں اپنی مجلسوں میں رہ کر کے مجھ پر درود پڑھتا تھا تو فرشتے جب درود لے کر آتے تھے تو یہ بتاتے تھے آقا یہ درود فلاں نے پڑھ لیا سبحان اللہ میں تجھے درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں میں تجھے درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں تیرا نام لے کر کے فرشتے کہتے تھے میرے آقا میرے داتا میرے مولا یہ وہی شخص ہے جس نے آپ پر درود پڑھا ہے جب تو میرے سامنے آئے تو میں پہچان گیا درود پڑھنے والا چہرہ یہی ہوزنی ہے بڑی نعمت ہے کی نہیں اب ایک جملہ ہے واصف علی واصف کا پڑھے لکھے لوگ جلسوں میں کیوں نہیں آتے غلط بات آتے ہیں آپ کے چہرے بتاتے ہیں کہ اللہ نے بڑی ذمہ داریاں دی ہیں اس شہر کا اتنا مبارک بلٹ ہے سنیے گا واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا تھا اٹھائیس تیس سال پہلے کے بزرگ ہیں وصال فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے سمجھ رہے بھائی درود پڑھنے کی شرط کیا ہے شرط کیا ہے تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے میں ان کا جملہ بول کے چپ ہو جاؤں گا صرف آپ کے چہرے دیکھوں گا کہ آپ کا چہرہ کتنا سمجھدار ہے اور اس وقت مبارک فہم کا عقل مندی کا یہ آئینہ میرے سامنے پیش کر رہا ہے واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے پوچھا گیا وہ شرط کیا ہے آپ فرماتے ہیں وہ شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ لوگ اور جس پر درود پڑھا جائے یعنی مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے سبحان اللہ تب تو درود پڑھنا چاہیے آپ نے اپنے گھر میں کہا امی وہ چائے بناو کس کے لئے وہ مہمانہ ہے اس کا مطلب کی مہمان ہے تو چائے چائے مہمان کے لئے مہمان نہ ہو آپ یوں ہی بول دیں آپ کسی سے کہیں سلام علیکم تو اس کا مطلب کوئی ہے جس سے سلام کیا جا رہا ہے سلام کرنے کے لئے سامنے والے کا ہونا ضروری ہے جواب آپ سننے کے لئے اس تک سلام کا پہنچنا ضروری ہے دونوں لازموں ملزوم سے سلام کرنے والا بھی ہو اور جس کو سلام کیا جائے دونوں ہو تب نہ سلام کریں گے کہ آپ پیڑ پودوں سے سلام کریں گے دیوار بھائی اسلام علیکم کہیں گے سمجھ رہے ہیں آپ نہیں آپ بھی ہوں گے اور آپ کا یار بھی ہوگا دوست بھی ہوگا آپ کی ماں ہوگی پہنے ہوگی تب آپ سلام کریں گے کیا کہا واسیب علی واسیب نے درود پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے تب اسے درود پڑھنا چاہیے تو انہوں نے کہا واسیب علی واسیب سے بابا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں کہا کیوں کہا اس لئے کہ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے ہم تو چودہ سو سال کے بعد آئے ہیں اس لئے ہم نہ پڑھیں تو واسیب علی واسیب فرماتے تم نے سچ کہا تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن سن حضور تو تیرے زمانے میں ہے سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ جائے سبحان اللہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے سمجھ رہے ہیں حضور تو تیرے زمانے میں بولے حضور ہیں کاہیں کا ثبوت کیا ہے حضور ہے تو پروف کیا ہے تو واسیب علی واسیب کہتے ہیں چاند چمکتا ہے اس کا مطلب حضور ہے سورج نکلتا ہے اس کا مطلب حضور ہے بغیر کسی پلر کے کسی کھمبے کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے سبحان اللہ یہ زمین پانی کے اوپر اور پھر زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی یہ کھوٹیاں رکھی ہیں اس کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے اور پھر پہاڑوں کو اللہ کی رحمتوں نے سمال لکھا ہے اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ زمین سلامت ہے آسمان سلامت ہے پتا چلا وہ کون ہے تو آوازائی حضور کائنات کی جان ہے اور جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ حضور نہ ہو تو پھر آپ اور ہم ہو کر کے بھی نہ ہو حضور نہ ہو تو سورج ہو کر کے بھی نہ ہو حضور نہ ہو تو چاند ہو کر کے بھی نہ ہو ہٹ جائیں کر رسول خدا درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان اللہ اللہ یہ ساری بہاریں حضور کی وجہ سے ہیں حضور کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں روشنی ہیں حضور کی وجہ سے ہماری انگلیاں کام کرتی ہیں حضور کی وجہ سے ہمارا سنس ہمارے خیالات ہماری فکریں کام کرتی ہیں حضور ہمارے جسم کی سلامتی کا سبب ہے حضور زمین و آسمان کے رکنے کا ٹھہرنے کا سبب ہے اللہ میرے آقا کے ہونے کا ہمیں جو عقیدہ عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں گام ذرنہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک حدیث شریف ایک بات واصف علی واصف کی ایک قول حضور صوفی سلطانمیہ کا سننے آگئے دیکھیں بچے بیٹھے جو میرے بھائی بیٹھے ان کے قریب جو بچے بولے انہیں خاموش کرتے ہیں بچوں کے قدم میرے سر کے تاج صوفی سلطانمیہ سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ سوال ہے پھر سے ریوز کرتا ہوں درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے سبحان اللہ میں نے آپ سے نہیں کہا آپ بولیں آپ نے کیوں کہا اس کا مطلب آپ کے دلوں پر بھی آپ کا اختیار نہیں وہی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے یہ جو آواز سبحان اللہ کی آئی ہے پلاننگ کے تحت نائی ہے اس کے فضل کی بنیان پر آئی ہے جملہ ریوز کرتا ہوں سوال جو سمجھتا ہے وہی جواب سمجھتا ہے فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا پوچھا گیا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے پھر فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہے ہو سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عظمتِ اولیاء کونفرنس فیضانِ حضور غوثِ آزم فیضانِ سرکار منور علی شاہ سبحان اللہ یہ تمہیں حضوری کے آداب سکھاتا ہے درود تمہیں مدینہ شریف اور الہباد کے درمیان جو ڈیشٹینس ہوتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے درود کسی غریب کی غریبی کا مزاق بڑھانے نہیں دیتا جو بچییں جوان ہو جائیں رشتوں کے منتظر ہوں انہیں چاہیے درود پڑھا کریں ان کے لئے کہیں سے رشتہ آئے نہ آئے مدینہ سے مبارک بادیوں کے پیام آئے سبحان اللہ خاموش رہا کریں اپنی باتیں زیادہ کسی سے نہ کیا کریں ایک صاحب بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے کہا بھئی کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو بھلے چپ مجھے ڈشٹر بننا کرو ابھی میں حضور کو یاد کر رہا ہوں سبحان اللہ ابھی حضور یاد آ رہے ہیں ہماری سب سے بڑی پونجی حضور ہیں ہماری لئے سب سے بڑی امانت اللہ کی حضور ہیں حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا بھی ہیں ہماری آخرت بھی ہیں حضور ہماری جان بھی ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہیں اللہ ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے سرشار فرماتے تین باتیں درود کے حوالے سے میں نے کہی ہیں اللہ تعالی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے گدارش کرتا ہوں کبھی گھر سے بائیک سے نکلیں کاروبار کے لیے تو وضو بنا کے نکلا کریں انشاءاللہ کوئی دقیقت تو نہیں ہوگی پانچ بالٹی پانی سے نہا سکتے ہیں آپ کتنی دیر تک آپ ہمام میں باتھروم میں رہتے ہیں غسل خانے میں اور پھر جھننے میں آپ نہاتے ہیں کتنی بالٹی پانی آپ خرچ کرتے ہیں کوئی دقیقت نہیں ہے لیکن کبھی ایک لوٹا پانی سے وضو بھی کر لیا کریں اور جب گھر سے نکلا کریں تو حضور پر درود پڑھتے ہوئے نکلا کریں جن گلیوں سے گزرو گے خدا کی قسم درو دیوار کہیں گے آپس میں اینٹیں کہیں گی اللہ کا شکر ہے آج میرے سائے سے حضور کا عاشق گزرا ہے سبحان اللہ آج میرے سائے سے برکت والا انسان گزرا ہے اگر تم نہیں درود پڑھو گے تو کیا امید رکھیں کہ اتر پردیش کے سی ایم صاحب پڑھیں گے تمہاری ذمہ داری ہے تم کتنے خوش قسمت ہو درود پڑھنے کے لیے تمہیں چنا گیا اتنی بڑی منڈی میں تمہارا انتخاب ہوا ہے اللہ نے تمہاری زبانوں کو اس لائف بنایا ہے اور کہتا ہے اللہ تم ہو اس لائف کہ تم اپنی زبان سے میرے حبیب کو یاد کیا کرو ورنہ میں نے بلگٹس پر پابندی لگا دی ہے اڈانی پر پابندی لگا دی ہے وہ پیسوں میں تو کھیل سکتے ہیں لیکن میرے حبیب پر درود نہیں پڑھ سکتے ہیں میں نے بیان کر دیا ہے ان کی مجال نہیں ہے کہ میرے حبیب پر درود پڑھ سکیں سمجھ رہے ہیں شکسپیر، ملٹن، آئینشٹائن، لارڈ مکالے سب کے لیے پیٹ لیکن درود حضور پر فقیروں کے لیے آپ بڑے خوش قسمت ہیں بہت عدب اور احترام سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عطرتہی و بارک وسلم بے عدد کل معلوم لک بے عدد کل معلوم لک بے عدد کل معلوم لک اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی قائد ارشاد فرمائی اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جو لوگ کھڑے ہیں بھائی یہاں پر آکے بیٹھ جائیں ممبر شریف پر آکے بیٹھ جائیں کھڑے نہ رہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے بھائیوں کے لئے کھرسیاں قتم ہو جاتی ہیں اور بچارے جلسے والوں سے گذاریش ہے وہ اپنے لئے خود نہ بیٹھیں بھائی میمانوں کو بیٹھائیں کسی کو دکت نہ ہو بیٹھ جائیں ماشاء ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ ہنگامہ نہ کیجئے گا مجھے بس آپ جیسے لوگ ایسے سکون سے بیٹھیں اور ماں بہنوں سے گذاریش ہے وہ بھی عدب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمالے سنیں آپ بڑی توجہ سنیں آپ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمئن القلوب اس کے معنی کیا ہوتی ہے خبردار اللہ کے ذکر ہی میں تتمئن القلوب تمہارے دل کو سکون ہے سبحان اللہ ریویس کرو اللہ کا ذکر ہی تمہارے ہارٹ کو سکون دے گا سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہی تمہارے دل کی خوراک بہت سبل کے بات کروں ہاں ہوا میں بات نن نشر ہونے پائے آپ کو یاد ہو جائے گفتگو کبھی ایسی نہیں کرتا میں جو آپ جسے سنیں یہ پسند نہیں ہے میں باتیں ایسی کرنا چاہتا ہوں جو میرے بھائیوں کو یاد ہو جائے میرے بھائیوں کو یاد ہو جائے اور پوری دنیا میں لوگ ان چینللوں کے ذریعے سے سنتے ہیں کبھی یہ بڑی خوشی ہوتی ہے ابھی نومبر کے مہینے بغدہ شریف سے واپس آیا اور میں غوث پاک کی بارگاہ میں سیدنا شیخ میں جا رہا تھا تو ایک صاحب کراچی پاکستان کے مجھے دیکھا تو لپٹ کے رونے لگے میں نے کہا نہیں کیا بات ہے یہ غوث پاک کی بارگاہ کسی کی تازی مزت نہیں کیا بات ہے تو رو کے بولے کہ آپ غوث پاک کی باتیں بہت کرتے ہیں ہندوستان میں ہم اپنے شہر میں رہ کے سنتے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ جو یہ اچھے لوگ ہیں جن کا اپنا اخلاص جن کی اپنی نیتیں اچھی ہیں ان کے اسکرین کے ذریعے سے بہت لوگ ہیں زمین پر جو حضور کی باتیں سننا چاہتے ہیں اور اپنے گھروں کو روشن و منبر کرتے ہیں ان میں سے آپ بھی شامل ہو جائیں اپنے آپ کو آباد رکھیں اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچائیں بہت غور سے سنیے گا اللہ نے قرآن میں ایک نقطہ بھی فضول میں نہیں رکھا اللہ نے قرآن میں ایک زبر زیر حرکات و سکنات بھی فالتو نہیں رکھ لیں قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہو سولہ مرتبے انگریز سائنس دان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹرائی کیا تھا چاند پر جانے کی سولہ مرتبے یہ بات ایسی دبا دی گئی لگتا ہے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں لیکن یہ بات نہیں یہ خوشبو ہے اور خوشبو کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے سنیے کا توجہ سے سولہ مرتبے سائنس دان امریکہ کے چاند پر جانے کے لیے پرتولتے تھے اور جا نہیں پائے نیل آرمی شرانگ آج سے تقریباً میری نظر میں ساٹھ چون سٹھ سال پہلے گیا تھا چاند پر جب واپس آیا تھا اس سے پوچھا گیا تم چاند پر سب سے پہلے پہنچنے والی انسانوں کس کے سہارے تم چاند پر گئے تھے خدا کی قسم آپ کو یقین کرنا پڑے گا وہ کہتا ہے میں نے چاند کا راستہ قرآن سے پوچھا سبحان اللہ میں نے چاند پر جانے کی تکنیک قرآن سے سیکھی ہے قرآن سے کہا سولہ مرتبے ڈراپ ہوا تھا میرا گروپ سترہمی مرتبے جب جانے کی نوبت آئی ہے تو کسی نے کہا مسلمانوں کے نبی میراج کی رات اللہ کے حضور گئے تھے مسجد اقصہ سے آپ نے ویا چاند کے قریب ہوتے ہوئے آسمان پر اللہ کے حضور گئے تھے وہ قرآن میں آیت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اثروا بے عبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد اقصہ نیل آرمی اشتران کہتا ہے اسی آیت پر جب ریسرچ کیا انگریزوں نے تو پتا چلا کہ اس روڑ سے اگر چاند پر جایا جائے تو پہنچا جا سکتا ہے نیل آرمی اشتران کہتا ہے جس راستے سے مسلمانوں کے نبی چاند پر گئے تھے جب میں نے اولان بھری تو بہت جلدی چاند پر پہنچ گیا میں خوش ہو گیا کہ حضور نے بہت آسان راستہ چنا تھی سبحان اللہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے آدھ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس میں کوئی آیت کوئی نقطہ کوئی زبرزیر فضول میں نہیں